آیا ہے اس کے کیا مائنے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں ڈاکٹر راکش پاٹھک جی جرہا آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈلی میں جو کچھ چل رہا ہے ادھر اس کو کس روپ میں دیکھتے ہیں آج کے دن کیا راشپتی جی کو آج کم سے کم رکھ نہیں جانا چاہیے تھا کیا آج ہی اور اگر اتنی ہر بڑی تھی تو آج نہیں دس دن پہلے یہ بیان جاری کر سکتی تھی اس دن بھی جاری کر سکتی تھی جس دن منیپور کے محلاؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس دن بھی جاری کر سکتی تھی جس دن ہتھوہ کٹھوہ میں انہوں میں ہاتھ رس میں جو کچھ ہوا اس دن بھی جاری کر سکتی تھی جس دن بدلہ پور میں جو کچھ ہوا بچیوں کے ساتھ اور اتنی تمام گھٹنا ہے کتنی گھٹناوں کو یاد کریں آپ کا وشلیشن اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کیسے یہاں راشپتی جی کیا اسی دشاں میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں اور جو بھاجپا کے بیان آیا ہے اس کے بعد جو پریس کانفرنسز ہم نے سنے دیکھے بھاجپا کے پروکتاؤں کے وہاں بھی کافی لگ رہا ہے جیسے کی سپورٹیو رول یہاں پر دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں راشپتی جی جی ڈک صاحب دیکھیں اس کے دو پکش ہیں راجیب جی پہلا تو ہے کہ دیش کی عبیباوک ہیں راشپتی گارڈین ہیں دیش کی مکیاں ہیں سمویدانک پرمکھ ہیں اگر اس ناتے میں دیش میں کہیں بھی کسی پر بھی اتیاچار ہوتا ہے اور اس پر وہ چمتہ جائر کرتی ہیں اس سے بھائیویت ہیں تو اس کا سواجت کیا جانا چاہیے وہ مہلا ہیں اس لیے مہلاوں پر اتیاچار سے ان کا درویت ہونا اور بھی زیادہ سوابہابیت ہے ایک پکش تو یہ ہے لیکن دوسرا پکش اس کا راجنیتک جتنی لمبی فیرشت آپ نے سنائی ابھی گناہی ہے ان میں سے ایک بھی افسر پر راشپتی مہودیان نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا اگر ان کا یہ بیان سچ مچ میں مانوی یادھار پر تھا کرونا سے اوٹ پروت ہے تو یہ کرونا ان کے من میں ان کے اردائے میں تب کیوں نہیں جاگی جب مڑی پور میں مہلاوں کی نگن پریٹ کرائی گئے بہت ساری گھٹنا ہے وہ راشپتی ہے تو انہیں گجرات میں بلکیس بانوک کے سجا یافتہ بلاتکاریوں کے جیل سے بہار آنے اور سواگت سبکار پر بھی آپرتی ہونا چاہیے بہت ساری گھٹنا ہے ہم کہاں تک گرائیں گے اور یہ تو سمبب نہیں ہے کہ دیش کی راشپتی کو سچ مچ میں اس دیش میں ہو رہی دوسرے راجیوں کی گھٹناوں کی جانکاری نہیں ہوگی کیا انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ اترہ خند میں دمبے سمیسے انکتہ بھڑناری کے ہتیاروں کے خلاب کاروائی کی مان کو لے کر آندولن چل گئے کیا انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہاتھ رس میں ایک بیٹی کو آہی رات پچلا دیا گیا کیا انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ رام رحیم اور آسان رام جیسے بلاتکاری سجای افتہ بلاتکاری گاہے بگاہے پیرول پر یا فرلو پر جیل سے باہر آ کر باقاعدہ سنتہ دھاری پارٹی کا پرچار کرتے یہ سب انہیں معلوم ہوگا لیکن جس پارٹی کے ساتھ ان کا عطیق سمبت رہا ہے اس لیے ان سے ایسے کسی افسر پر کسی بیان کی آشاب نہیں کرتے راجیب لی اس میں اور زیادہ مہتون بات یہ ہے کہ اس دیش کے نظام نے اس سرکار نے اس پارٹی نے سمویدھانک پدوں کا جس طرح سے راجیتی کرن کیا ہے اس میں لوگ سواجیکش ہوں اوپر راشت پتی ہوں اور اب راشت پتی وہ سیدھے سیدھے ایک پارٹی بشش جو ستہ میں بیٹھ ہی ہے اس کے حد سادھن کے بیان باری کرتے ہیں میں تھوڑا اور پیشے لے جانا چاہتا ہوں راجیب گزرات کے ویدھان سوا چناؤ میں مہمہین راشت پتی کا دورہ ہوا تھا این چناؤ میں انہوں نے وہاں جا کر ایک بھاشن بھیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پورا دیش گزرات کا نمک کھاتا ہے سیدھی سی بات ہے چلتے ہوئے چناؤ میں آپ گزرات کے لوگوں کو اس طرح سے پریریت کر رہے ہیں کہ جیسے گزرات کا افکار باقی کے پورے دیش پر ہے اگر گزرات سے نمک نہیں ملتا تو پورا دیش نمک ہی نہیں کھا پاتا جبکہ مہانے دیش میں باقی جگہ سے بھی نمک آتا ہے یہ جیادہ چنتہ جنگ بات ہے کہ بنگال کے گھٹنا کرم میں بیجے پی راجنیتی کرے ہمیں اور آپ کو کوئی آپتی نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں آپتی ہے بھی ہر راجنیتی دل کا کام ہے اگر وہ سکتہ میں نہیں ہوں سکتہ میں آنے کے لیے آندولن کرے پردرشن کرے بھرنا دے راشپتی شہسن لگانے کی مان کرے لیراؤ کرے راج بہبن کے سامنے جا کر پیڑ جائے لیکن اس میں راشپتی سویم ٹول بن جائیں پارٹی بشیش کے لیے یہ بہت گمہیر اور چنتہ جنگ بات ہے آپتی جنگ تو ہے ہی ہم اور آپ سب جانتے ہیں راجیب جی بھارتی جنگتہ پارٹی بغدال میں ممتہ بینر جی کی سرکار کو برداشت نہیں کر پاتی نریندر مودی کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ہر اسطر پر اترنے کے باوجود پشلی دو بار سے ممتہ بینر جی کے ہاتھوں شکست کھا رہے انہوں نے بنگال میں جا کر یہ تک کہا تھا کلکتہ میں ایک بریج گرا تھا ایک پل گرا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایشور تا سندیش ہے اس سرکار کے خلاف یعنی بنگال میں ایک پل گرنا ممتہ بینر جی کی سرکار کے خلاف پرم پتہ پرمیشور سندیش دے رہا تھا اور مودی جی اس کو خود جنتہ تک پہنچا رہے تھے اس کے باوجود جنتہ نے نہیں چکا پردان منطری کے پد پر رہتے ہوئے انہوں نے دی دی ہو دی دی اور کس طرح کے باشن دی رہے وہ پردان منطری کے پد کی گرمہ کے انکول نہیں تھے اس کے باوجود ممتہ بینر جی کو بے بنگال کے میدان میں شکست نہیں دے پا رہے تو اب یہ ان کے ان پرکارے کسی بھی طرح سے ممتہ بینر جی کو ترنمول پہمدیش کو سکتہ سے بید اکل کرنا ہے ریشت پتی شاشن کے لیے بہانے دھونے جا رہے ہیں ورنہ اتنی بڑی گھٹنا ہے ہم بلکل بار بار کہہ رہے ہیں ہم بیس دنوں سے کہہ رہے ہیں کلکتہ میں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ امانویتہ کی پرکاشتہ ہے جو بھی دوشی ہیں ان کو کھلا جتنی کڑی سے کڑی سجار ملے ملنا چاہیے آج مکہ منطری ممتہ بینرڈی نے کہہ بھی دیا ہے کہ دس دن کے اندر پانسی کا قانون لے کر آنے والے ہیں اگر راج سرکار ہیں ایک ایک اپراد میں اسی طرح پرخواست کی جانے لگیں راشت پتی شاشن لگانا پڑے تو اس دیش کا کوئی راج ہے کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو اپراد مکت نہیں ہے ان سی آر بی کا آنکڑا ہی اگر کہ اندر سرکار دیکھ لے دی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ محلہ اوپر سب سے زیادہ اچار اتر پردیش میں ہو رہا ہے جہاں ان کی اپنی پارٹی کی سرکار ہے کل فہجاوات میں شہر کا نام بھوڑنا ہو دو لڑکیاں آم کے پیڑ پر لٹکی ملی ہیں آج ایک ہوتی نے ٹیجنڈ ڈال کر آتمہ داہ کر لیا ہے وہ مر گئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ دو دن پہلے ساموئی بلاکار ہوا تھا کیا اس آدھار پر راشت پتی ایک بیان ایک انٹرویو اتربدیش میں بہداؤں پر اتپیڑن کے بارے میں بھی دیں گی ہم سب جانتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کل ملا کر دونوں پکش میں نے آپ کو ویسلیشن کرنے کوشش کی راشت پتی جیسے پدکار راج کیا آنے والے سمیں میں بنگال کی ستھی وہاں کے حالات بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھیں راجیب جی ابھی سمندہ نے جو کچھ کہا اس میں لگ بک ساری باتیں آگئیں لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کہی کہ الگ الگ راجیوں میں کون سا کام دیش درو ہے کون سا کام کس راجی میں کس پارٹی کی سرکار ہے جیسے وطر پردیش میں سرکار کی امائیت میں آپ سرکار میڈیا میں لکھیں گے تو آپ دیش پردک ہیں اگر سرکار کی آلوچنہ کریں گے تو آپ کو آدھیون کار آواز کی سجا ہو سکتی ایک چیز اس میں اور چوڑ گی نیائے پالکہ بھی بھومکہ پر بھی ساتھ ساتھ بچار کرنا ضروری ہے جو نیائے پالکہ بنگال میں بند کو سنگیدھانک مانتی ہے وہی نیائے پالکہ مہاراشت میں مہا بکاس اگھاڑی کے بند کو اسم ویدھانک کرا دے دیتے ہیں وہاں شیو سینا وغیرہ کو اپنا بند واپس لینا پر جائے ہیں ایسا اس سے پہلے کب دیکھا گیا اس دیش میں بند کا کول کرنا ایک لوگ طرق طریقہ ہے ہمارے دیش میں ہم لوگ تو کم سے کم آدھی صدی سے ہم سب دیکھتے آئے ہیں بچپن سے آج تک کوئی راجنیتک دل ایسا نہیں ہے کوئی ایسا ٹریڈ یونین نہیں ہے جس نے بند کا آوان نہ کیا ہو کوئی ایسا سمودائے نہیں ہے جس نے اپنے حکوم کے لیے شہر بند باجار بند بھارت بند پردیش بند کے آوان نہ کی ہو لیکن اب نیائے پالکہ اس طرح سے کر رہی ہے کہ مہاراشت میں بند کا آوان سمویدھانک ہے بنگال میں بند کا آوان سمویدھانک ہے اس پر بھی وچار کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک سوال بنگال کے بھوشکہ ہے آنے والے دنوں میں بیجے پی اور موڈی شاہ کا لکش تو یہی ہے کہ وہاں کسی بھی طرح سے ممتاب انرجی کے خلاف جانا کروش گرمائے رکھا جائے اور انتتہ ہے گریہ منترالے کو راجیپال کو ریپورٹ دے دے گریہ منترالے کے سرکار کو ریپورٹ دے دے اور راشپتی کو یہ سفارش چلی جائے کہ وہاں کی نرواجت سرکار کو پرخواست کیا جاتا ہے اور سیدھا نیانترن کے اپنے ہاتھ میں لے دے ہم سب جانتے ہیں راجیپال یہ راشپتی شاشن کے اندر کے ادھکار میں ہی ہوتا ہے راجیپال جس طرح سے کچھپتلی بنے گوئے ہیں اس دلش کے وہ جس طرح کی بھومکہ ادا کر رہے ہیں اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی اس ماحول کو اس چرم تک لے جائے جائے جہاں راجیپال یہ ریپورٹ دے 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 کہ سرکار برکاس کی جائے لیکن جیسا کہ سنیل جی نے کہا تھا یہ ایک آتھ گھاتی قدم ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی مہدی شاہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ صرف بنگال ہی نہیں بنگال میں تو گھاٹا ہوگا ہی بنگال میں ممتہ بینر جی کی زمین صرف ایک گھٹنا کرم سے بھلے وہ کتنی بھی نرشنس گھٹنا ہو زمین ان کی درک نہیں گئی ہے زمین ان سے چھن نہیں گئی ہے آج بھی جنادھار ممتہ بینر جی کا یہ ثاوت ہے پشلے دو تین ویدان سبا چناؤں لوگ سبا چناؤں میں وہ اپنی موجودگی درج کرا رہے ہیں بیجے پی چاہ کر بھی کچھ نہیں بگاڑ پا رہی ہوتا تو اگر بیجے پی کو ایسا لگتا ہو کہ ایک گھٹنا کے بھروسے ایک گھٹنا کے بہانے وہاں کی نرماتشت سرکار کو برکاسٹ کر کے وہ بنگال میں کوئی حاصل کر لے گی تو شاید وہ شطر مرد کی طرح ریت میں صرف اتائے ہوئے ہیں اس کا سندیش باقی دیش میں بھی غلط ہی جائے گا صرف اندھ بکتوں بیجے پی کے کٹر سمرتکوں کو چھوڑ کر پورا دیش سمجھ رہا ہے اس آندولن کو ہوا دینے والے لوگ کون ہیں ان کی اصلی منشا کیا ہے ان کا ultimate goal کیا ہے کیا سچمجھ میں وہ مہلاؤں کی سرکشا ان کی اسمیتہ کے لیے ہی چنتت ہیں یا ممتہ بینرڈی کی سرکار کو اجانا ہے اگر بھی مہلاؤں کی سمجھ کے لیے چنتت ہوتے تو دیش میں ہر راجی میں ہو رہی گھٹناوں کو لے کر بھی کم سے کم سوچل میڈیا پر اپنے اپنے پروفائل پر دو لائن تو لکھتے بنگال کی گھٹنا کے بعد ہر دل الگ الگ راجیوں میں گھٹنا ہے ہو رہی ہے لیکن ان میں سے آپ کو کسی کی بھی سوچل میڈیا پروفائل پر ایک لائن نہیں کیونکہ ان کی چنتتا کا بھی مہلاؤں کا سممان ہے ہی نہیں بھٹ کی چنتتا کا بھی شہ یہ ہے کہ ایک بڑا راجی بی جے پی کے قبضے میں کیون نہیں ہے کیون پشک منگال میں ممتہ بینرڈی جیسی نہیں تھا انہیں بار بار چناؤں میں پٹکنی دے رہے ہیں تو اس لیے میں ایسا مان کر چلتا ہوں یہ پریاس ابھی رکنے والا نہیں ہے ایک کوشش تو بھرپور کوشش کیدر سرکار موڈی شاہ ضرور کریں گے کہ کسی طرح ممتہ بینرڈی کی سرکار کو چلتا کر دیا جائے یا دن پی اس کا عقلن کر رہے ہوں گے کہ اس کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہو سکتے ہیں پھر بھی جیسا ان کا عطیت ہے سرکاروں کو گرانے کا یا تو دل بدل کرا کر مدی پردیش مہاراہ سکرنا ٹک اترا کھانڈ ارنہ چل بڑی لمبی فہرشتہ اس کام کی بھی ہو چونکہ بشن منگال میں دل بدل کرا کر بھی سرکار نہیں گرا سکتے ممتہ بینرڈی کی پکڑ اپنی پارٹی اور ویڈائکوں پر اتنی مجبود ہے اور اتنی بڑی سنکھیاں میں ویڈائک ٹوٹ نہیں سکتے اس لیے اب یہ دوسرا طریقہ اپنا نہیں کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح قانون ویوستہ کے نام پر سرکار کو پرخواست کر دیا جائے یہ ہو سکتا ہے راجیب یہ میں ابھی اس کی سمبھاونا یا آشنکہ دے خرم جی راجیب کیا پرشاند جی آپ بھی ایسا دیکھتے ہیں یہ راجیب جی راشپتی شاشل